ہلو میری یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ موموس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جسے میں نے بہت ہی ہیلتی طریقے سے بنا کر تیار کیا ہے یہ اتنی کھانے میں ٹیسٹی لگیں گے کہ آپ کو مجا ہی آ جائے گا اور انہیں کھانے کے بعد آپ کو ایسا بھی نہیں لگے گا کہ میں نے کچھ انہیلتی چیز کھائی ہے کیونکہ آج کے موموس ہم بنانے والے ہیں ایک ایسی ہیلتی ویجیٹیول سے جسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ موموس کھانے کے بعد آپ کو گلٹی فیل کیوں نہیں کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہم بنائیں گے یہ ٹیسٹی اور چٹپٹی سی جو ہمیں موموس کے ساتھ ملتی ہے لال والے چٹنی وہ بھی بالکل ویسی ہی بن کر تیار ہوگی جیسی ہم ہمیزہ باہر سے کھاتے ہیں تو چلیے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے تین پیا جنہیں ہم نے چھیل لیا ہے اور یہ گانٹی ہم نے یہاں پر لحسن کی بھی لے لیے جسے بھی ہم نے اچھے سے چھیل لیا ہے اور یہ ہے وہ ہلدی مطلب ویجیٹیول جو ہم جسے موموس بنانے والے ہیں تو یہاں پر ہم نے لوکی کو اچھے سے چھیل لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس بارک سویابین جو ہوتی ہے نا وہ جسے ہم نے پانچ میٹھ کے لیے بھیگو دیا تھا اور اس کا سارا پانی نکال دیا ہے اور یہاں پر یہ میرے پاس ہے لوکی جسے ہم نے پہلے سے ہی مطلب گریٹ کر کے رکھ لیا ہے تو چلیے اب ہم آگے کا پروسس چالو کریں گے تو یہاں پر ہم نے ایک لوہی کی کڑھائی لے لی ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے بلکل تھوڑا سا ایک چمت جیسا ریفائن ڈوئل اور اسی میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے لحسن چھیل کے رکھا تھا اسے ہم باریک باریک کٹ کر اسے بھی ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم پیاج بھی ڈال دیں گے بس ہمیں پیاج کو فرائی بلکل نہیں کرنا ہے بس پیاج ڈالنے کے بعد ہم اس میں ترنت ہی ڈال دیں گے جو ہم نے لوکی کو گریٹ کر کے رکھا تھا اسے بھی ہم ڈال دیں گے اور بس اسے ڈالنے کے بعد ہم ہمیں اسے اتنا مطلب بھوننا ہے کہ جو لوکی میں ایکسٹرا پانی جیسا ہوتا ہے ہمارا لوکی کا سارا پانی سوک جانا چاہیے ہمیں لوکی کو اتنا ہی مطلب فرائی کرنا ہے اور جو لوکی کا ہلکا کچھا بن ہوگا نا وہ بھی اچھے سے مطلب پک جائے گی اب دیکھیں یہاں پر تھوڑی دیر ہم نے لوکی کو پکایا ہے پکانے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے سویا بھی گویا تھا اسے بھی ڈال دیں گے اب ہم ڈال دیں گے اس میں سواد کیا نمک ایک چپ مزدھنیا پاوڈر تھوڑا سا لال میرش پاوڈر اور بلکل تھوڑا سا کٹی ہوئی کالی میرش پاوڈر اب بس ان سب مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے جس سے ہمارے مسالے اچھے سے اس میں جو لوکی ہے نا اس میں اچھے سے مل جائیں گے تو اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب تک ہم چٹنی بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لی ہیں آٹھ سے دس لال میرشی اور دو ٹاماٹر اور اسے میں پانی ڈال کر ہم اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہمیں اسے اتنا بوائل کرنا ہے کہ ہمارے ٹاماٹر اور میرشی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں جب ہمارا اچھے سے یہ پک جائے گا تو اگر اسے چھل کے نکالیں گے ٹاماٹر کے نہ تو آرام سے نکل جائیں گے تو اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد اب ہم ٹاماٹروں کے چھل کے نکال کر ایک مکسی جار میں ہم جو ٹاماٹر اور میرشی لہسن آپ لہسن جرور ڈالنا لہسن سے ہی اس چٹنی میں کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے پلکل آدھا چمچ جیسا جیرہ اور جتنا سواد کی انسار ہمیشہ کی طرح نمک اور بس ہم اسے پیس کر تیار کر لیں گے تو لیجی ہماری ٹیسٹی اور چٹ پٹی موموس والی چٹنی بن کر تیار ہو چکی ہے تو یہ ریسپی آپ کو چٹنی کی کافی پسند آئے گی آپ ایک بار ٹرائے کر کے جرور دیکھنا اب ہم لگا لیں گے موموس کے لئے آٹا تو یہاں پر ہم نے گیوھوں کا آٹا لے لیا ہے جس میں ہم نے صرف ہلکا سا نمک ڈالا ہے اور بس اس آٹے کو ہم اب بلکل سوفٹ ہونے تک گوندل کر تیار کر لیں گے اور بس پانچ منٹ کے لیے ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے تب تک ہم یہاں پر کیا کریں گے ایک ہم نے بڑی سی کڑھائی لے لی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے پانی اور کسی جالی والی مطلب تھالی یا کوئی بھی جالی والا برطن ہو ہم اسے رکھ دیں گے کیونکہ ہمیں موموس کو اسٹریم کرنا ہے اور اب ہم اپنے موموس کو بنانا شروع کریں گے تو یہاں پر پانچ منٹ کے بعد دیکھئے ہمارا آٹا کتنا سوفٹ ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جیسے ہم روٹی بناتے ہیں بلکل روٹی کی ہی تنا ہمیں اس کا بڑی سی ہی روٹی ہم بیل لیں گے کیونکہ آج میں آپ کو ایک ساتھ بنا کر دکھاؤں گی لگ بھگ آٹھ ساتھ سے آٹھ موموس ایک ساتھ بنا کر تیار ہوں گے وہ بھی بلکل ایزی بھی میں تو آپ کو ایک روٹی جیسی بڑی سی بیل لینی ہے اور دیکھئے اس طریقے سے آپ کو ایسے کٹنگ کر لینی ہے تو اس میں لگ بھگ مطلب آٹھ جیسا بن جائے گا اور اس میں ایک ساتھ آٹھ موموس بن جائیں گی اور بس اب ہم اس میں تھوڑی تھوڑی سی جو ہم نے اپنی فیلنگ بنائی تھی لوکی کی وہ سے رکھ دیں گے اور بس اب ہم انہیں فولڈ کریں گے تو دیکھئے آپ جب ہم انہیں فولڈ کریں گے تو آپ اسے دھیان سے دیکھئے گا کہ ہمیں اسے کیسے فولڈ کرنا ہے کیونکہ یہ بلکل ایزی طریقہ ہے ایک ایک بیلنے کا بلکل جھنجٹ ہی نہیں ہوگا تو دیکھئے ہم اسے بلکل ایسے طریقے سے فولڈ کریں گے آپ مطلب دیکھ کے سمجھ لیجئے کہ میں کیا مطلب بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو اس طرح ایک سموسے جیسے ہی شیپ بن کر تیار ہو جائے گی تو دیکھئے ایک سائٹ سے ہم ایک کونے کو ملا دیں گے اور ایک سائٹ سے ہم پھر دوسرے کونے کو ملا دیں گے یہ لیجئے ہمارے سموسے والے شیپ کے موموز یا مطلب کچھ بھی ویسے موموز ہم نے بنا کر تیار کر لے ہیں بلکل سموسے جیسے لگ رہے ہیں اور ایک بار میں ہی آپ آٹھ سے دس موموز بنا کر تیار کر لیں گے موموز بنانے کا یہ طریقہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے اس سے ہمیارے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور سارے موموز فٹا فٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو آگے میں آپ کو ڈیفرینڈ سٹائل کے مطلب شیپ کے موموز بنانا دکھاؤں گی میں نے ہر طریقے کے شیپ کے یہاں پر موموز بنائے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارا پہلا ویچ اچھے سے بن چکا ہے اب ہمیں اسٹیم کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ لیجئے ایک میں نے گول موموز بنا دیا تھا اور اب ہمیں اسٹیم کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پر پانی بھی ہمارا اچھے سے بوئل ہو چکا تھا اور اب ہم اس میں انہیں سارے موموز کو رکھ دیں گے اور ہمارے ٹیسٹی سے موموز بن کر تیار ہو جائیں گے آپ کو یہاں پہ مطلب دس منٹ تک موموز کو بوئل کر لینا مطلب اسٹیم کر لینا ہے تو چلیے اب ہم آگے آپ کو آگے الگ شیپ کے موموز بنا کر دکھائیں گے تو یہاں پر ویسے جیسے ہم بناتے ایک پوری جیسی بیل لینی ہے اس میں ہم اپنی جو ہم نے فیلنگ بنائی تھی اسے ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں آپ ایسے مطلب چھٹکی سے ایسے آٹے کو کرتے جائیں گے اور ایسے ایک شیپ بنا کر تیار کر لیں گے ایک تو یہ شیپ ہو گئی اور اب ہم بنائیں گے دوسری طرح یہ مجھے سب سے آسان لگتی ہے اور اتنی جلدی بھی بن کر تیار ہو جاتی ہے بس اس کی مجھے بہت اچھے سے پریکٹس ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے تیس شیپ بھی موموس بنا دیا ہے اور سب سے جلدی تو صرف مطلب یہ دو شیپ ہیں ایک گول والی جس جو مجھے کافی جلدی بنانا آتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو میری طرح ویسے سموسے والے موموس بنا جلدی سے تیار کر لیں تو میرا دوسرا بیچ بھی سٹیم ہو گیا تھا وہ تھوڑے سی کلپ نکل گئی ہے تو دیکھئے اب ہم نے یہاں پر دوسرا والا بھی سٹیم کے لیے رکھ دیا ہے اور ہمارے دیکھئے دوسرا بیچ بھی ہمارا ٹی سٹی اس کی سائننگ دیکھیں آپ موموس کی کتنی اچھی لگ رہی ہے بلکل جیسے ہم باہر دیکھتے ہیں بنے ہوئے موموس بلکل ویسے ہی لگ رہ ہے اور پتہ ہے میں نے یہ موموس جس کو بھی کھلا ہے اس نے میری موموس کی کافی تعریف کی اور میرے بیٹے کو یہ موموس اتنے پسند آتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی بولتا ہے کہ ماما آپ اپنے آپ موموس بنا لو اور اگر آپ کو ایک موموس توڑ کے دکھاؤ گی یہ دیکھئے اس کی فیلنگ اتنی اچھی اندر تک بھری ہے اور پہلے آپ موموس کی سائننگ دیکھئے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ موموس میں نے بنا ہے یہ دیکھئے یہ پر ہماری لوکی کی سٹفنگ اندر تک کتنی اچھی طریقے سے بھری ہوئی ہے اور اسے کھانے کے بعد آپ کو بلکل گلٹ فیل نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنے سارے موموس میدے کے کھائے کیونکہ اس میں دیکھئی آٹا بھی آٹے کا ہم نے ڈو لگایا تھا اور اس میں سٹفنگ بھی ہم نے لوکی کی ڈالی ہے جو بلکل ہیل دی ہے تو اگر آپ چاہیں تو یہ موموس روز بنا کر کھا سکتے ہیں اور یہ تیکھی والی چٹنی یہ تو بس آپ ایک بار ٹرائی کر کے جرور دیکھنا آپ کو کافی پسند آئے گی میں ملوں گی آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی